یا ایوہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعو وللکافرین عذاب علیم اے ایمان والو اپنے رسول کو راعنا نہ کہو اور انظر نہ کہو اور خوب سن لو اور کافروں کے لئے دردناک عذاب ہے مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْذِكِينَ اَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اے مسلمانوں کفر کرنے والے اہل کتاب اور مشرق نہیں چاہتے کہ تمہیں تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی وئی نازل کی جائے اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے جسے چاہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے مَا نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا اَوْ مِثْلِهَا جو آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں یا بھولا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی لے آتے ہیں اے مخاطب کیا تو نہیں جانتا بے شک اللہ جو چاہے اس پر قادر ہے اَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٌ اے سننے والے کیا تجھے معلوم نہیں کہ زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اے مسلمانوں اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ام تريدون ان تسألوا رسولكم کما صئل موسا من قبل وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْقُفْرَ بِالْآیمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ کیا تم بھی اپنے رسول سے ایسے بےہدہ سوال کرنا چاہتے ہو جیسے پہلے زمانہ میں موسیٰ سے کیے گئے اور جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے تو بے شک وہ سیدھی راہ سے بٹک گیا وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ اَهْلِ الْقِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ ایمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ بہت سے اہلِ کتاب نے اپنے دلی حسد کی وجہ سے چاہا کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد وہ پھر تمہیں کافر بنا دیں اس کے بعد کہ حق ان پر خوب ظاہر ہو گیا تو انہیں معاف کر دو اور در گزر کرو یہاں تاکہ اللہ اپنا کوئی اور حکم لائے بے شک اللہ جو چاہے اس پر قادر ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَاتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اور نماز قائم رکھو اور زکاة دیتے رہو اور جو نیکی تم اپنے لئے پہلے سے بھی دوگے اسے اللہ کے پاس پاؤگے بے شک اللہ تمہارے سب کام خوب دیکھ رہا ہے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّتَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا بِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَتُو بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اور اہلِ کتاب نے کہا ہرگز نہ جائے گا جنت میں مگر وہ جو یہودی یا نصرانی ہو یہ ان کی باطل عارضویں ہیں فرما دیجئے اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ہاں کیوں نہیں جس نے اپنے آپ کو اللہ کے لئے جھکا دیا اور وہ نکوکار ہے تو اس کے لئے اس کے رب کے پاس اس کا سواب ہے اور ان پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے